یا میں آپ کو بہت 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 بڑی بات سمجھاتے ہوئے لارہوں میری بات سمجھ جائیں گے نا انشاءاللہ کبھی اولیاء اللہ کے آپ دشمن نہیں بن سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بڑی بات سمجھا رہوں میں آپ کو بہت باریک بات بتا رہوں آج تک چاند کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑا بے شک مگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر سپنے کلمہ پڑا بے شک سبحان اللہ اور صرف کلمہ نہیں پڑھے نبی کی صحبت میں بیٹھے تو صحابیت کے عزت و شان کے مالک بن رہے ہیں اور ایسا مرتبہ ہے صحابی کا سبحان اللہ ایسا مرتبہ ہے صحابی کا پوری کائنات کے نمازی متقی پریزگار عبادت گزار خاری علماء ایک طرف ان کی عبادت ایک طرف ان کا تخوہ ایک طرف پوری دنیا کے ورہوں میں آپ کو کولارگنے ورہوں پوری دنیا کے عبادت گزاروں کی عبادت ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق کا سجدہ ایک طرف سیدنا بلال حبشی کی عبادت ایک طرف سیدنا خالد بن ونید کا مرتبہ ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب کی عظمت و شان ایک طرف ہو گیا بات سمجھ نہیں آگئی اب دیکھو اللہ رب العزت مرتبے بھی عطا کر رہا ہے عزتیں بھی عطا کر رہا ہے شرف بھی عطا کر رہا ہے مخام بھی عطا کر رہا ہے کس کے ذریعے سے محبوب کے ذریعے سے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کے ذریعے سے اب ایک وقت آیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر کلمہ تو خیامت تک پڑے جانا ہے خیامت تک پڑے جانا ہے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب جو صحابہ تھے ان کو تو نبی کا جلوہ دیکھنے کو ملا انہیں نے نبی کو دیکھا کلمہ پڑا عزت پائے عظمت پائے شرف پائے مقام پائے رتبہ پائے اور اب ایک وقت آیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر ایک وقت آیا صحابیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا حضور پاک علیہ السلام کے بعد ایک سو دس ہجری تقریب آیات میں کہ صحابیت کا سلسلہ صحابہ اکرام بقید حیات تھے اس کے بعد صحابہ اکرام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اب کلمہ کون پڑھائے گا کیونکہ اب حضور کے اور حضور کے صحابہ کے بعد یہ سلسلہ ہے دین ختم ہونے والا نہیں ہے یہ تو خیامت تک چلنا ہے تو پھر اب کلمہ کون پڑھائے گا سلسلہ اللہ اب کلمہ کون پڑھائے گا ایک وقت پر نبوت بھی ختم ایک وقت پر صحابیت بھی ختم تو پھر اب کلمہ چلے گا کیسے ہند میں اسلام پہنچے گا کیوں سے قرآن والے کلمہ پڑھیں گے کیسا بینگمور میں دین پھیلے گا کیسا ہندوستان میں مسجدیں بنیں گی کیسا تو سنو رب نے کیا کیا نبی وقت ختم کی مگر رب نے اسی نبی کے گھر میں ولایت کا سلسلہ شروع اب سنو ولایت کا سلسلہ کیسے شروع ہو رہا ہے کعبت اللہ شریف کے اندر بعض شریروں بدماشوں بدخسلتوں نے پتوں کو پٹھا دیا یہ پرانا سسٹم ہے آئیو سمجھنے جی لگا سمجھ کے اتنے خاموش ہے نئے سمجھے تو کیا کرتے تھے کی یہ اللہ کے گھروں میں بتوں کو بٹھانا یہ پرانا سسٹم ہے تو اب بتوں کو بٹھانا یہ پرانا سسٹم ہے تو ہوا کیا بٹھا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست اخدس سے بتوں کو توڑ کر کعبے کو پاک کیا اب ایک وقت ایسا آیا اس دوران میں سچویشن میں کہ کچھ بت کعبے کی چھت پر لگے ہوئے تھے اور اس وقت حضور کے ساتھ صحابہ اکرام بھی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابیوں ذرا علی کو بلاؤ سبحان اللہ علی کو بلانے کی حکمت کیا تھی یہ کام تو صحابہ سے بھی لیا جا سکتا تھا کی کم